اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کے حالات کے حوالے سے آج کا میرا وی لاؤگ انتہائی اہم ہے پہلی بار اس میں ایک ایسے راستے پردہ اٹھاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا لہٰذا اس وی لاؤگ کو پورا سنیے گا بھی اور سمجھیے گا بھی کہ کس طرح کراچی کے نوجوانوں کو جو پڑے لکھے باشاہور تھے انہیں لولا لنگڑا اور غدار قرار دے کر اپنے بین الاقوامی مضموم مقاصد کو پورا کیا جاتا رہا یہ وی لاؤگ کراچی کی اس پوری سیاسی تاریخ کو کوزے میں بند کرنے کے لئے کافی ہے انیس سو ستاسی سے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کرنے والے حامد میر صاحب یوں تو کئی حوالوں سے جانے اور مانے جاتے ہیں لیکن ان کی ایک اصل وجہ شہرت اسامہ بن لادن کا انٹرویو تھا ویسے حامد میر صاحب کے بارے میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ اور نہ کوئی حتمی طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا تعلق یا جھکاؤ فلاح حکومت یا جماعت کے ساتھ ہے کیونکہ یہ صلاحیت حامد میر صاحب کے اندر پیدائشی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ چڑتے سورج کی پوجہ کی ہے وہ جسے مہاورتاً اردو میں تھالی کا بینگن بھی کہا جاتا ہے یعنی جہاں جھکاؤ دیکھا اپنا وزن اسی طرف ڈال دیا حالانکہ بظاہر تو میر صاحب اپنے والد کی طرح انٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے والد وارس میر کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کی ناکام کوشش تو کئی بار کر چکے ہیں لیکن کامیاب اس لیے نہ ہو سکے کہ انیس سو اکتر میں اور آج کے جدید دور کے جہاں میڈیا کے بے شمار ذرائع ہیں وہاں جھوٹ کی بنیاد پر اپنی کامیابی کے جھنڈے گارنا ذرہ مشکل ہی ہوتا ہے ویسے وقتن فوقتن میر صاحب ایسے بیانات دیکھ کر جس سے لگے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اپنی مقبولیت کو چار چان لگاتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے ڈی ای نی کی رپورٹ جو بہت پہلے منظر عام پہ آ چکی تھی جس کے مطابق ان میں منافقت کے جراسیم کی مقدار حد درجہ بڑی ہوئی تھی تو لہٰذا ایسا کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے ویسے پاکستان کے بہت سے ان صحافیوں کی طرح جو زرد صحافت کے موجد ہیں حامد میر صاحب میں بھی اس کی جھلک نمائی دکھائی دیتی ہے جس کے مطابق سچ کو کب اور کتنا بولنا ہے اور کس کے سامنے بولنا ہے اور بولنے کی کیا قیمت ہوگی یہ سب بھاوتاؤ کرنے میں میر صاحب کافی شورت رکھتے ہیں ویسے عمومی طور پر پاکستان میں ایک فیشن بن چکا ہے کہ سیاسی یا سرکاری لوگ ہی نہیں صحافی حضرات بھی وہ سچ جو روز آخرت بخشش کا سبب بنے گا اسے یہ لوگ آخری وقت میں اپنی سوانے عمری یا اپنی کتاب کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور پھر مرنے سے پہلے اسے چھپوا کر خوب مال پانی بناتے ہیں حالانکہ جب تک وہ سچ جو وقت پر نہ بولے جانے کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانے نکل چکا ہوتا ہے اور ریاست کو بھی خاصا نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے لیکن انہیں اس سے کیا غرض ان کا مشن و مقصد تو مال و مطا کا حصول ہوتا ہے ایسا ہی ایک سچ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جی ناظرین وہ سچ جو اگر وقت پر بول دیا جاتا تو شاید آج کراچی کی تاریخ مختلف ہوتی انیس اپریل دو ہزار چودہ آج سے ٹھیک نو سال پہلے جب حامد میر صاحب پر کراچی ائرپورٹ سے نکل کر تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر حملہ ہوتا ہے جس میں انہیں چھے گولیاں لگتی ہیں یہ خبر نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ اپنی جانب مفضول کروا لیتی ہے اس حملے کے فوراً بعد اس نیجی چینل پر جس سے حامد میر وابستہ تھے اس پر اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس حملے میں وہ برائے راست ملوث ہیں اور یہ خبر کئی گھنٹوں تک چلائی جاتی ہے اس حملے اور اس دو طرفہ تنازع کے حوالے سے یوں تو بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے اور حامد میر خود بھی بہت بار اپنے مختلف انٹرویوز میں اس واقعے کو بیان بھی کر چکے ہیں ان کے اور آئی ایس آئی چیف کے درمیان کیا تنازع تھا فیلال میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا مقصد اس وی لاغ میں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ دنیا بھر میں صحافت جو ایک مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں اسے کس طرح اپنے ذاتی سیاسی اور کاروباری مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جی ناظرین اسی حملے کو لے کر آپ کے سامنے ایک ایسا سچ بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا اس سے پہلے کبھی میڈیا پر ذکر تک نہیں ہوا حامد میر صاحب جنہیں حملے کے بعد کراچی کے آغا خان اسپتال میں لے جایا گیا تھا جہاں وہ کئی ماہ زیر علاج رہے اس دوران ہر شعبہ آئی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ان سے ملنے آتے رہے اسی دوران آج ٹی وی کے مشہور انکر رانا مبشیر صاحب جو کراچی آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام کے لئے کراچی میں ایمکی ایم کے مرکز نائن زیرو پر ایک پروگرام کرنا تھا جو کہ لائیو نشر ہونا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ایمکی ایم ایک تھی اور اس کی قیادت الطاف حزین صاحب ہی کر رہے تھے اور نہ ہی الطاف حزین صاحب پر پابندی آئی تھی یہ پروگرام نائن زیرو پر الطاف حزین صاحب کے ایک سو بیس گز کے گھر کے سامنے ارگنائز کیا گیا تھا شرکہ میں رضا حارون بابر غوری اور ایمکی ایم کی ایک اور رہنمہ موجود تھے موضوع بحث کراچی کے حالات اور حامد میر پر ہونے والا قاتلانہ حملہ تھا اسی دوران رانا مبشر کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بابر غوری صاحب نے برجستہ کہا کہ آج میں نے حامد میر صاحب سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون پر بات کی تو سلام دعا کے بعد حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ بابر غوری صاحب میرے پاس آج کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ آئے تھے جن کی شناخت کا مجھے علم نہیں لیکن انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ پر ہونے والے اس حملے کا الزام ایم کی ایم پر لگا دیتے ہیں جی ناظرین اس بات کو غور سے سنیں بھی اور سمجھیں بھی کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ بقول حامد میر کے ان کے پاس اسپتال میں آئے اور ان پر ہونے والے حملے کا الزام ایم کی ایم پر ڈالنے کا کہنے لگے جبکہ خود حامد میر صاحب اپنے اوپر ہونے والے اس حملے میں براہ راست تین افراد کو ناصف نامزد کر چکے تھے بلکہ اپنے ادارے یعنی جیو نیوز انتظامیہ کو بھی ایمیل کر چکے تھے اس حملے کا الزام ایم کی ایم پر لگانے کا پلان لے کر آئے تھے یہ بات یا یہ انکشاف جو خاصہ حیران کن تھا جسے موضوع بحث بنانا بہت ضروری تھا اور کراچی کے حالات بھی اس کے متقاضی تھے لیکن پروگرام کے میزبان رانہ مبشیر صاحب جو ایم کی ایم سے مقاسمت میں خاصی شورت رکھتے ہیں وہ سن کر آگے بڑھ گئے جبکہ بابر خان غوری صاحب نے اپنی بات کو دوراتے ہوئے پھر کہا کہ رانہ صاحب آپ کا پروگرام لائف جا رہا ہے آپ ابھی کال کر کے میری بات کی حامد میر صاحب سے تصدیق کر سکتے ہیں لیکن نہ ہی تصدیق کی گئی نہ اس بات کو دوبارہ پروگرام میں دورایا گیا جی ناظرین یہ ہے وہ تلخ حقیقت یہ ہے وہ کڑوا سچ کے جس کا حامد میر نے کبھی کسی پلیٹ فارم پر ذکر تک نہیں کیا اگر حامد میر اس ایک سچ کو وقت پر بول دیتے تو اس کے بعد کہ لگائے جانے والے تمام الزامات کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی یعنی ایم کیو ایم پر لگنے والے الزامات کی طویل فیرس جن میں عقوبت خانے جناپور کا نقشہ ٹارگٹ کلنگ بتہ خوری عظیم احمد تارک حکیم محمد سعید سلاہ الدین اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سمیت تک کی سازشوں تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا اور ان الزامات کو بنیاد بنا کر ایم کیو ایم اور مہاجروں کی کردار کشی سے لے کر نسل کشی تک کے سنگین واقعات رون و منع ہوتے لیکن افسوس کہ اس ملک میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ سچ کی ہے حمد میر صاحب رانہ مبشیر صاحب اور بابر غوری صاحب آج بھی الحمدللہ حیات ہیں جن سے اس بات کی تزدیک کی جا سکتی ہے اور وہ ٹی وی پروگرام بھی آج چینل کے پاس محفوظ ہوگا جو اس بھیانک سازش کو بے نقاب کر سکتا ہے اگر حکمران اور ادارے کراچی کے حوالے سے اس کی بدمنی اور اس کے پیچھے چھپے خفیہ ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ ایک ٹی وی پروگرام ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس انکشاف کے حوالے سے اور کراچی کے حالات کے حوالے سے آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹس میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں موسیقی